عوض بللہ بن شہید اور رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ٹوڈے اوار ٹارگٹ ایز دا ایکسرسائیز آف دا فرسٹ لیسن دا ڈائنگ زن بیڈے آج ہم اس کی جو ایکسرسائیز ہے اس ور بات کریں گے لیکن ایکسرسائیز شروع کرنے سے پہلے ہم سوالوں کے جواب جو کمپریہنشن سے متعلق ہیں ان کو تیار کرنے کا طریقہ جو ہے مختصر انداز میں اس پر بات کریں گے اور نیکسٹ اسواق میں ہم انشاءاللہ اس موضوع کو مزید جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ڈیر سٹوڈنٹس آفٹر کمپلیٹنگ دا ریدنگ آف دا ٹیکسٹ آف آور فرسٹ ایسے دا ڈائنگ سن نووی کم ٹوڈا ایکسرسائیز دا مین ٹاسک فرم اگزامینشن پوائنٹ آف یو بیٹے ہم جو پڑی ہوئی ٹیکسٹ ہے اس کی مدد سے اپنے سوال کیسے تیار کریں گے جواب کیسے تیار کریں گے اس موضوع کو ہم پہلے مختصر کے بات کریں گے انداز میں ڈسکس کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگلی طرف سوالوں کی طرف جو ہے بقاعدہ اور کچھ ان کے جوابات کی طرف جو چلیں گے ڈیر سٹودنٹس دیس is the first part of our discussion today how to answer the questions asked about the text in our exercises from examination point of view here are some of the hints or tips you may say to make it easier for you people to understand how to answer how to make our own answers with the help of these questions asked number one dear students always keep the tense of the question in view if the question is in the past tense the answer should be in the past tense if the question is in the present tense the answer must be in the present tense عزیز بیٹے پہلی بات جس کو نظر میں رکھنے کی ہے یہ جسے آپ زمانہ کہتے ہیں tense جسے کہتے ہیں ہمیشہ اس کو نظر میں رکھیں کہ سوال کے اندر کس زمانے میں سوال کیا گیا ہے سب سے پہلے جو ہے اس کی فارمیشن جو ہے سنٹینس کا سٹرکچر جو ہے اس پر نظر دوڑاتے ہوئے یہ دیکھیں کہ بھئی یہ کس زمانے میں یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ سوال ماضی میں پوچھا جا رہا ہے تو یقیناً ہم جو جواب تیار کریں گے وہ بھی ماضی ہی میں ہوگا it should be in the past tense اگر سوال جا ہے وہ زمانہ حال میں کیا گیا ہے یا فیوچر میں کیا گیا ہے تو ہم اس بات کا بھی نظر میں رکھیں گے کہ ہمارا جواب یہ بیٹے کبھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم very rare کبھی کبھار ایسا کہانی سوالوں میں ہوتا ہے کہ اگر جواب جو ہے وہ ہم پریزن میں بھی دے دیں تو درست تسلیم کیا جاتا ہے سوال ماضی میں تھا لیکن بیٹے mostly 99% جو ہے وہ ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ what is the tense the zamana of that question for which we are trying to make an answer دیکھیں یہ ایک چھوٹی سی عام زندگی سے مثال ہے آپ کو صرف سمجھانے کے لیے مثلاً سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے where do you live تو یہ سوال ہے زمانہ حال میں present میں کہ آپ کہاں رہتے ہیں بھائی تو آپ جواب دیتے ہیں i live in گوجرا تو اسی طرح سے آپ نے دیکھیں present tense میں موجودہ زمانے میں اس کو جواب دیا کہ میں گوجرا کا رہی ہوں گوجرا میں رہتا ہوں جیسے where did you live last year آپ گزشتہ سال کہاں رہتے تھے آپ سے سوال کیا گیا آپ نے فوراں پہچاننا ہے کہ یہ بھائی did آ گیا اس میں do کی بجائے تو اب اس سوال کا مطلب ہے کہ یہ past tense میں ہے تو ہمیں جواب جو ہے وہ بھی past tense میں اسے دینا ہے اب ہم live نہیں کہیں گے ہم lived کہیں گے i lived in گوجرا dear تو last year جو تھا وہ میں گوجرا ہی میں رہتا تھا تو یہ بیٹے یہ پہلا point جو ہے اس کو ذہنشین کر لیں کہ ہمیں جو ہے وہ سوال کا جواب دینے سے پہلے اس بات کو نظر میں رکھنا ہے کہ اس سوال کا زمانہ کیا ہے کیا یہ زمانہ ماضی ہے زمانہ حال ہے زمانہ مستقبل ہے تو ہم اس کے format میں رہتے ہوئے tense format کے اندر رہتے ہوئے ہم جواب جو ہے اس کو تیار کرنے کی کوشش کریں گے dear students the second point of the most important tip in this direction is try to construct the answer out of the question itself یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے بیٹے کہ یہ سوال کے اندر سے جواب کو تخلیق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے try to depict the starting noun verb or other information from the question gather these informations pieces of information and arrange them as your answer in a sentence or to take help rather from the question یوں کہا جا سکتا ہے بیٹے کے مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو دیا گیا سوال ہے اس کے اندر سے جو known pronoun ہیں اور خصوصاً اس کا جو verb ہے اس کی formation پر دھیان رکھتے ہوئے کہ یہ past میں ہے یا present میں ہے یا دیگر جو معلومات جو ہم سے تقاضی کیا گیا ہے کہ یہ معلومات ہمیں چاہیئے یا اور کوئی وہاں سے کوئی چیزیں جو ہمیں مل سکتی ہیں کوئی ایڈورب کوئی اڈجیکٹیو یا کچھ بھی اور بھی کوئی چیز وہ ہم بنیادی طور پر جو ہے وہ گویا سوال سے جو ہے مدد سیکھ کرتے ہیں اور اپنے جواب کو شروع کرتے ہوئے عمومن ہم سوال کے میٹریل سے جو ہے آگاز کرتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کونیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے ربط پیدا ہوتا ہے ہمارا سوال کے ساتھ جواب کا جو ہے ربط بنایا جاتا ہے irrelevant نہیں ہوتا وہ جیسے دیکھئے بیٹے یہ سادہ سی ایک مثال ہے only one example for you people to understand what is your name جیسے ہم سے کوئی سوال پوچھے کہ بھئی آپ کا کیا نام ہے تو ہم بیٹے اس میں سے دیکھے کتنی معلومات جو ہیں وہ اس چھوٹے سے ٹکڑے میں سے لیتے ہیں اور پھر اس کا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں اگرچہ یہ بڑا سادہ سادہ ترین سوال ہے دیکھے جیسے اس میں سے ہم name معلومات کیا تک noun جو ہے name your اور verb is ان کو ہم highlight کر لیتے ہیں ذہنی طور پر یا pencil سے اور پھر ہم ان کی مدد سے جوابنا جواب تیار کرتے ہیں جیسے my name is salim رضا تو یہاں بیٹے دیکھیں نام کو میں نے وہاں سے لیا your کو میں نے اب change کر کے ماہی میں convert کیا کیونکہ میرا تمہارا پوچھا جا رہا تو آپ مجھے بتانا ہے کہ میرا کیا ہے تو پھر میں نے ورب جو ہے وہ وہیں سے ور کریں سوال کے اندر سے جو ہے وہ ٹک کر لیا ہے تو یہ بیٹے اس کو کہتے ہیں سوال کی مدد سے جو ہے وہ جواب کی تیاری ڈیئر سٹوڈنٹس آفٹر گوئنگ پہلے پہلے تیسرے نمبر پر ہم یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بریوٹی is the soul of writing be precise please اختصار جو ہے وہ تحریر کی روح ہوتا ہے جان ہوتا ہے آپ کوشش کریں کہ مختصر رکھیں جواب کو اور to the point relevant material جو ہے وہ فرام کریں ادھر ادھر کی نہ ہنکیں جسے ہم کہتے ہیں do not beat about the bush come to the point please تو بیٹے ہمیشہ جو ہے وہ بات کو مختصر انداز میں to the point brevity کے ساتھ اور precision کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا جانا چاہیے اسی طرح do not make longer sentences یہ بڑی ایک اچھی بات ہے کہ جملے جو ہیں وہ ہمیشہ simple sentences جنہیں ہم کہتے ہیں چھوٹے this is very sorry بھئی وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے use shorter and small sentences to answer the question try to use simple language as much as possible جہاں تک ممکن ہو سادہ زبان سادہ sentences استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے lengthy sentences complicate کرتے چلے جاتے ہیں اور بات ambiguous ہوتی چلی جاتے ہیں بعض وقت جو پوچھا جا رہی ہے چیز جو معلومات درکار ہیں وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں اور ہم صرف لفاظی پر جو ہے وہ غور کرنا شروع کر دیتے ہیں replace those words which seem to be difficult to learn پھر ایک اور کوششی کی جاتی ہے کہ جب جواب تیار ہو جائے تو اس کو review کیا جائے review کرتے ہوئے ہم دو تین باتوں کا بیٹے دھیان رکھتے ہیں پھر جب جواب مکمل ہو جاتا ہے ہم ہاری طرف سے ہم کہتے ہیں کہ یہ میں نے تیار کر لیا ہے تو we review the answer اور review کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم اس کے وہ اسی طرح سے زمانے کا دھیان رکھیں گے ٹینس پر نظر دوڑائیں گے کہ کیا میرا جواب جو ہے وہ سوال کے ٹینس سے مطابقت رکھتا ہے دوسرے جو کہیں ہم محسوس کریں کہ کوئی ایسا لفظ ہے جو دکت عمیز ہے جس کے spelling یاد کرنا جائے وہ میرے ذہن میں بیٹھنا جائے مشکل ہو رہی ہے مجھے سمجھ تو آ گیا ہے تو کوشش کر کے اس کا متمادل کوئی لفظ جو ہے ڈھونڈ کر دیکھیں جب میننگفل ہو معنی دے رہا ہو جملے کے کنٹیکسٹ کے لحاظ سے اس کو وہاں اس کی پلیس پر پری پلیس کریں آپ کا جواب جہاں وہ اور بہتر ہو جائے گا پھر اگر آپ کا جملہ بہت لمبا بن گیا ہے تو اس کو دو عصوں میں تقسیم کریں کوشش کر کے دیکھیں کہ کیا میرا یہ جملہ دو عصوں میں یعنی دو سادہ جملوں میں تقسیم ہو سکتا ہے تو بیٹے یہ چاند ایک بنیادی چیزیں ہیں جن کو ہم جوابات بناتے ہوئے جوابات تیار کرتے ہوئے جہاں ہمیشہ نظر میں لگتے ہیں تو یہ جنرل ویو ہے کہ کامپریہنسل کے ان جواب سوالات کے جوابات جہاں ہم نے کیسے امتحانی نکتردر سے جہاں وہ تیار کرنا ہے بیٹے اب ہم بقیدہ جو ہے وہ اپنی جو ایکسرسائز جو اس سبق کے آخر پر ہمیں دی گئی ہے ٹیکسٹ کے آخر پر انتحانی نکتردر سے جیسے کہ میں نے پہلے شروع میں پہلے لیسن میں یہ وضاحت کی تھی بیٹے کہ یہ سوالوں کے جواب اب آپ کو چالیس نمبر کے ہیں انتحانی طور پر یہ ایک 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 دفعہ دو دفعہ اور پھر زبانی یاد کر کے پھر دوبارہ سے سہ بارہ جو ہے اس کو لکھ کر دیکھیں تاکہ آپ کی ذہن میں بیٹھیں جہاں کہیں کوئی لفظ دکت امیز ہے مشکل ہے جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو وہاں بیٹے اس کو ریپلیس کرنے کی کوشش کریں دیکھئے آپ گرامرز کی مدد لے سکتے ہیں یقیناً اگر آپ کے پاس گروں پر میسر ہیں وہاں ان کو بھی سامنے رکھ لیں لیکن یہ جوابات بیٹے تسلی بکش ہیں خود سے میں نے تیار کیے ہیں آپ لوگوں کے لیے need not worry about the quality of these answers تو بیٹے آئیے سوالوں کے اندر ان کا جائزہ لیتے ہیں پہلا سوال who is the writer of the essay the dying son sir james jeans has written this essay اس کو آپ کسی بھی طرح سے جواب دے سکتے ہیں یوں بھی کہا جا سکتا ہے اس کو mold کر سکتے ہیں دیکھیں this essay shabash has been written by sir james jeans ٹھیک ہے یا the sir الٹی طرف سے ایک اور طرح سے آپ اس کو convey کر سکتے ہیں چار پانچ اس کی formations ہو سکتی ہیں sir james jeans is the writer of this essay یہ بھی کہا جا سکتا ہے تو معلومات وہی رہیں گی دیکھیں tense کا ہم نے لحاظ رکھا present tense میں سوال تھا ہم نے present tense میں اس کا جواب بنایا how many stars are there in the universe پھر سوال جو ہے دیکھیں present tense میں ہے کہ کتنے ستاریں ہیں جناب کائنات کے اندر تقریبا تو اب آپ اس کا جواب جو ہے وہ text کی مدد سے دیں گے paragraph پر مطلقہ اسے پر نشان لگائیں گے اور وہاں سے جو ہے اب اب اس کا جواب تیار کرنا شروع کریں گے there are numberless stars in the universe their total number might be equal to the total number of grains of sand on all the sea shores of the world دیکھیں وہی جو comparison وہاں lesson کے اندر دیا گیا ہے اسی کو ہم نے مختصر کر کے یہاں جو ہے وہ دے دیا ہے کہ جی بیشمار ستاریں ہیں کائنات کے اندر اور ان کی مجموعی تعداد جو ہے وہ تقریبا تقریبا کوئی دنیا کے اندر پائی جانے والے جتنی ساحل سمندر پر ریت ہے ریت کے ذراعت ہیں ان کی مجموعی تعداد کے برابر برابر ہے تو ہمیں نہیں پھتا ہے we do not know یہ might be جو ہے دیکھیں مرب جو ہے وہ اب یہ ظاہر کر رہا ہے کہ آپ شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ we are not sure about the total number of these stars question number three how is it that a star seldom finds another star near it یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک ستارہ جو ہے شاز و نادر ہی دوسرے ستارے کو اپنے قریب کہیں گردش کرتا ہوا پاتا ہے دیکھیں اس کا جواب بھی ساتھی there are millions of stars in the universe کائنات کے اندر جناب لاکھوں ستارے ہیں جی each star travels alone in its own orbit ہر ستارہ جو ہے وہ اپنے مرکز کے گرد جاہو گردش کر رہا ہے it remains millions of miles away from its nearest neighbor تو اپنی اس گردش دوران کے اندر یہ جو ہے وہ اپنے قریب ترین جو ہم سایا ستارہ ہوتا ہے اسے لاکھوں میل دور گردش کرتا رہتا ہے that is why a star seldom finds another star near it یہ وجہ ہے جناب یہ فاصلہ this distance کہ یہ ستارے جو ہیں وہ شاز و نادر ہی ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں question number four the main question of the exercise بیٹے یہ اس کا مرکزی سوال ہے اس سبق کا جس کے مختلف انداز ہیں اور چاروں پچوں انداز جہاں اس سوال پوچھنے کے ان کو یہاں درج کر دیا گیا ہے کتاب سے بھی مدد لیجئے گا سامنے رکھیں کتاب کو what happened when according to sir james james a wandering star wandering through space came near the sun کیا واقعہ رونما ہوا جناب sir james james کے بقول جب ایک آوارہ گھومتا ہوا ستارہ جو تھا خلا میں سے جھومتا جامتا جہاں وہ سورج کے قریب آندھم کا اور what happened when the wandering star came nearer and nearer بیٹے یہ دوسرا انداز سوال وہی ہے جب وہ گھومتا ہوا آوارہ گھومتا ہوا ستارہ جو تھا وہ سورج کے قریب سے قریب تر آتا گیا تو کیا واقعہ پیش آیا what happened when a wandering star began to move away from the surface of the earth تو دیکھیں واقعہ وہی ہے سوال کا انداز بدل دیا گیا الفاظ بدل دیا گیا ہیں کیا واقعہ رونما ہوا ہے جب اس دوسرے ستارے نے سورج سے دور جو ہے وہ جانا شروع کیا how did the earth and other planets come into existence ہماری زمین اور دوسرے سیارے کیسے وجود میں آئے تو بعد وہی ہے دیکھیں اب بیٹے یہ چونکہ ایک واقعہ پر مبنی چھوٹے مختصر واقعہ پر مبنی ایک سوال ہے تو اب ہمیں مجبوراً اس کا جواب بھی ایک کہانی کی شکل میں چھوٹے سے پر اگر آپ کی شکل میں جو ہے وہ پرام کرنا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو سادہ لینگویج میں آپ کے امتحانی ضرورت کے مطابق اس کو تیار کیا جائے اور ساری کتاب سے مدد لی گئی ہے اس کا جواب ہم کیسے دیں گے اقارڈنگ تو سار جیمز جینز کے بقال میلینز آف یئرز اگو ایک گھومتا ہوا سدارہ جو تھا وہاں پھرتا ہوا لوکمو سال پہلے کی بات ہے اتفاق سے وہ سورج کے قریب آندم کا اس نے زمین سورج کی ستے پر جو تھی بہت بڑی بڑی اپنی کشش سکل کی لہریں جو تھی وہ ڈالیں ایس دہ سٹار کیم نیرے اور نیرے تیٹل ویو روز ہائر اور ہائر تو جیسے جیسے یہ ستارہ قریب باتا چلا گیا یہ جو لہریں تھیں کشش کی یہ بلان سے بلان تر ہوتی گئیں اور اس طرح مادے کی ایک بہت بڑی پہاڑی نمہ بلندی پہاڑی جو تھی وہ بن گئیں جو مادے کی پہاڑی تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی یہ بکھیر دی ہے سورج نے یہ گویا یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے خلا میں اور پھر ان ٹکڑوں نے سورج کے گردگردش کرنا شروع کر دیا نظام شمسی بن گیا ان کو ہم سیارے کہتے ہیں جی اور ارثیز آل سو وان آف دم تو ہماری سرزمین جو ہے ہمارا گھر جو ہے وہ بھی ان سیاروں میں سے ایک ہے تو یہ واقعہ بیٹے اس طرح سے مختصر انداز میں ہمیں بیان کرنا مجبوری ہے یہ مین قویسچن ہے جو اکثر امتحانات میں یہی زیادہ پوچھا جاتا ہے اس سبق میں سے تو اس کو دو تین بار پڑھیں رک رک کر لکھ لکھ کر دیکھیں شامس تو یہ تیار ہو جائے گا دیر سٹوڈنٹس نوی کم تو دو قویسچن نمبر فائیو کیا ہے جو ہماری سرزمین نہیں ہے کیا کیا ہے جو ہماری سرزمین نہیں ہے اور کیا ہے جو ہماری سرزمین نہیں ہے سوال ایک ہی ہے انداز اس کا ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے کہ زندگی جو ہے وہ ستاروں پر موجود کیوں نہیں ہے وہ کون سا کس قسم کا درجہ حالت ہے جسے زندگی کا وجود برقرار رکھنے کے لیے جو چاہیے یا وہ کیا ضروری کنڈیشنز ہیں ڈیمانڈز ہیں کہ زندگی ان ستاروں پر جو ہے وہ کوپذیر ہو سکے اس کو دیکھیں جواب اس کا ہم نے کیسے تیار کیا ہے آنسر لائف کین سروائیو اور اگزیسٹ اونلی ان سوٹیبل فیزیکل کنڈیشنز دیکھیں میں نے ابھی لفظ چینج کیا پڑھتے پڑھتے زندگی جو ہے وہ اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہے محض مناسب طبعی حالات کے اندر it needs moderate temperature اسے موت دل درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے balanced درجہ حرارت جسے کہتے ہیں which is neither too hot nor too cold جو نہ ہی بہت زیادہ گرم ہو نہ ہی بہت زیادہ سرد ہو such a temperature is found on the earth only خوشکسمتی سے زمین ہی وہ واحد ایک جگہ ہے جہاں اس طرح کا درجہ حرارت موت دل قسم کا پایا جاتا ہے other stars and the sun are extremely hot دوسرے ستارے اور سورج بزاتے خود انتہائی گرم ہیں so life cannot exist on them اس لئے زندگی ان پر اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی question number six how did life start begin on earth describe the beginning of life on earth اگلا سوال بیٹے زندگی کیسے شروع ہوئی زمین پر یہ guess work جو writer کا ہے اس کو بیان کیجئے اس کا جواب according to sir james james when the sun threw off its small pieces into space they started revolving around the sun they were extremely hot in the beginning gradually they cooled down with the passage of time the temperature became moderate for life to appear and exist one of these cooling pieces that is earth gave birth to life at first life appeared accidentally in simple organisms which could reproduce themselves before dying then they gradually developed into into human beings sir james james نے یہ نظریہ ہم پہلے بھی ٹیکسٹ میں پڑھ چکے ہیں اس کا یہ وہی بیگ بینگ تھیری کو آگے بڑھاتے ہوئے اور کہ زندگی کا بجود بھی جہے زمین جو ہے بائی چانس create ہوئی اسی طرح یہ جو ہے زندگی کا بجود جو ہے اس زمین پر جو ہے ارت پر جو ہے وہ بھی بائی چانس زندگی جو ہے اس نے نمو پائی ظاہر ہوئی پھر آہستہ آہستہ evolve ہوتی ہوئی اپنی مجودہ پچیدہ شکل میں جسے ہم با مبکو کمپلیکس form of life کہتے ہیں اس میں ہمارے سامنے ہیں تو یہ مختلف مدارج ترقی کے ارتکا کے تیہ کرتے ہوئے زندگی جو ہے مجودہ شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے ابتداع اس کی انتہائی سادہ زندہ اجسام کی شکل میں ہوئی تھی بٹے اس سسکتہ تو تین دفعہ پڑھیں یہ سوال بھی کبھی کبھار امتحان میں پوچھ لیا جاتا ہے لکھ کر دیکھیں اس کو شابہ شکل Dear students now we come to the last question of our exercise why is the earth so frightening اور what is the littleness of our earth when compared with the universe بٹے آخری سوال ہمارے آج کی discussion کا اور exercise کا کہ یہ زمین اتنی چھوٹی جو ہے وہ ہمیں خوفزدہ کر دیتی ہے پھر اپنے immense distances کی وجہ سے because of its immense distances اپنے انتہائی بہت بڑے بڑے huge قسم کے جو فاصلے ہیں stretches of time ہیں its great stretches of time اور وقت کا جو پھیلاو ہے the littleness of our earth ہمارے زمین کا جو چھوٹا پن ہے وہ and the sense of loneliness in the universe اور ہمارا یہ احساس کہ زندہ ہم ہی لوگ ہیں mankind اور دیگر creatures living beings on earth تو یہ بیٹے مختصر طور پر اس کا یہ کہ ہماری یہ سرزمین جو ہے وہ ہمیں کیوں اتنی ڈراتی ہے خوفزدہ کرتی ہے کائنات کی اس پوری سکیم کے اندر تو یہ اس کا جواب ہے dear students we have completed our first lesson now we will move inshallah to the next article next essay from the textbook in our next session but before jumping on to our next lesson let's make clear two or three points about this lesson بیٹے ایک تو دو باتیں جو ہیں وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو آسان زبان میں اردو میں clear کر دوں بیٹے یہ سبق جو جیسے ہم نے پڑا ہے یہ ایک تصوراتی سبق ہے اس کے نظریات جو ہیں سائنسی حقائق سے proven نہیں ہیں اور یہ وہ big bang کی جو سائنسی تھیری ہے اس کو اس کی propagation ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جیسے جو الہامی ادیان ہیں تورات میں زبور میں انجیل میں بائبل میں اور قرآن پاک میں اللہ تبرک تعالی نے کائنات کی تخلیق کو اپنے ہاتھ سے کرنے کا جو ہے وہ ہمیں بتایا ہے اور کس طرح سے کی قرآن پاک میں اس کی بہت تفصیل ہے کن فایا کون اور اقبال بھی اس کو اشارہ کرتے ہیں آپ کو مختصر سا جائزہ کہ بھئی یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے صدائے کن بایا کون اور وہ سمجھ بھی آتی ہے جیسے یہ صاحب جو ہے لکھاری جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کائنات کے اندر جو ہے شاید زندگی کا کوئی اس کے وسیطر پلان میں کوئی شاید حصہ ہی نہ تھا تو یہ بات غلط ہے دین کو بیٹے ہم سائنس کی کسوٹی پر نہیں پرکھ سکتے ایمان کو کسی بھی صورت کسی کسوٹی پر پرکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس کا رشتہ جو ہے وہ ہماری روح سے ہوتا ہے ہمارے دین ہمارے مذہب تو ہمارے مذہب جو ہیں الہامی ادیان جو ہیں جو اللہ تبرک انسانوں کی رہنمائی کے لئے جو ہے وہ پیغمبران اکرام علیہ السلام کے ذریعہ سے ہم تک جو ہے پیغامات نشر کیے پیغامات بھیجے اصلاح کے لئے ان کے ذریعے سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ میں کائنات کا مالک ہوں خالق ہوں اور اور میں ہی اس کا نگران ہوں اور میں ہی اس کو قابو کر کے رکھتا ہوں اس کا نظم و نسک میں چلا رہا ہوں مجال ہے کسی ستارے سے یارے کی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر جو ہے وہ کہیں ذرہ برابر بھی جو ہے وہ اپنے مہور سے ادھر ادھر ہو جائے ورنہ تو یہ سب تباہ ہو جاتا دیکھیں اگر کوئی کنٹرولنگ اتھارٹی اگر کوئی یہ عقل پر بھی اگر آپ اس کو ویسے میں نے جیسے کہا مذہب کو دین کو عقل پر نہیں پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ ہی اریزن کی سپورٹ کی ضرورت ہے دین اس سے بہت برطر بہت عالی بہت عرفہ چیز ہے ایمان ایکان جسے آپ کہتے ہیں تو بہرحل یہ بیٹے آپ کو یاد رکھنے کا ہے کہ اس کے تصورات سے متاثر ہونے کی کوشش نہ کریں مز پڑیں ایک آرٹیکل کے طور پر کسی کا تصور ہے آئیڈیا ہے اس کو ایک پیس آف انفرمیشن کے طور پر دیکھتے جائیں دیکھتے